موسیقی ہلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں تو ہوں بہت اچھی اور میں نے آپ کو بہت ہی سندر سا پیارا سا کانسرٹ دکھایا میت بیدرز کا اور خوشبو گریوال کا بہت ہی مست گانے گایا انہوں نے اور وہ بیک سٹیج سے واپس جا رہے ہیں تو بیک سٹیج میں اچھلی ہماری یہاں گاڑی پارک تھی ہمیں ابھی وی آئی پی پارکنگ ملی تھے ہم بڑی خوش ہوئے تھے کیونکہ بھائیہ کے جو ایک کلیک تھے فرنٹ تھے انہوں نے ہمیں وی آئی پی پارکنگ اور وی آئی پی سیٹ دلوائی جس کی وجہ سے ہم کانسرٹ دیکھ پائنے تو یہاں پہ انٹری نہیں ہو پاتی آئی آئی ایم جمعو میں تو ان کو نا دوبارہ سے آن ڈیمانڈ دوبارہ واپس بلایا گیا اور دوبارہ سے ان کو گانا سنانے کے لیے کہا گیا پر ہم نکل چکے ہیں اب گھر کی طرف اور یہ ہے جھیلم ندی جمعو کی جس کے اوپر سے ہم گجر رہے ہیں سامنے والا بریج بھی آپ کو دکھائے دے رہا ہے اور بہت ہی سندر ایلیڈی لائٹس لگائی ہیں اس میں جو رات کے اندھیرے میں تو بہت ہی سندر لگ رہی ہیں ہم نے رکھ کے بھی ویڈیو یہاں پہ شوٹ کیا تھا بھر ایکچولی میرے سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا اور بہت ہی سندر ویو تھا یہاں کا وہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب مجھ سے ڈیلیٹ ہوا وہ تو آپ اس سے ہی آنند لیجی اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کافی رات ہو چکی تھی اور ہم گھر کی طرف نکل چکے ہیں اور دوسری صبح ہو چکی کیونکہ رات کو کوئی ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا اور دوسری صبح میں پاپا جو ہمارے اس کو آٹڑو بالڑی بولتے ہیں ملو راجمہ ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں پاپا کو کہیں سے مل گی اور پاپا نے ان کو چھلنا شروع کر دیا ہے تو پوری فیملی یہاں پہ بیٹھی ہے اور بیعہ گئے ہیں آفس اور ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھ گئے ہیں پاپا کو کمپنی دینے کے لیے بیٹا بھی سو کے اٹھا ہے کیونکہ ابھی چھٹی کا آنند لیا جا رہا ہے اور یہاں پہ نا دالوں کو لے کے ڈسکشن ہو رہا ہے کونسی دال کیسی اور کہاں کے لوگ سندر ہوتے ہیں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے اور بیٹا انجوائے کر رہا ہے ان کی بات کو میں بات میں ہوں گی میں بات میں ہوں گی چھوٹی چھوٹی کلیپنگز میں نے بنا کے رکھی تھی تو یہ ابھی ہم گئے ہیں ویب مال جو جمہو کا بہت ہی مشہور ویب مال ہے تو یہاں ہم گھومنے نکلے تھے تو ہزبین یہاں پہ جو شاپنگ مال تھا ہم بنا کرتے جانے کے لیے بہت تھک جاتے یہاں چل چل کے بٹ اور ممی ایسے نا ممی نے ان کو اکسایا چل چل کچھ شاپنگ کریں گے تیرے لیے آر وہ چل دیے شاپنگ کرنے کے لیے بٹ شاپنگ کسی کے لیے نہیں ہوئی شاپنگ صرف بیٹے کے لیے اور ہزبین کے لیے ہوئی بہیا کے لیے ہوئی میں پاپا اور ممی ہم نے شاپنگ نہیں کی اور ہم انجوائے کر رہے تھے بس صرف اسکلیٹر میں گھومنے کا ہراں ہراں اب کیا 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 وہ آئے نہیں آگے بھئی اب گیرا یہ کروانی ہے آپ نہیں کروانی ہے نا ہم نے یہ نہیں کروانی ہے اچھا اور یہاں ممی مجھے بتا رہے تھے کہ جب جنوری فروری کا سردی والا موسم ہو جاتا ہے کافی برباری ہوتی ہے کشمیر میں تو وہاں سے جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے وہ جمعوں کے لئے شفٹ کر دیا جاتا ہے اور تو اس وقت اس ویب مال میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے ابھی جیسے سٹاف جانے والا ہے ان کا اپریل میں پورا سٹاف چلا جاتا ہے تو ابھی تھوڑا کم رش ہے اور اس لئے آپ کو جو مال ہے وہ بلکل خالی دکھ رہا ہے اور بہت سندر ہے اور کافی اچھی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں سب سے سندر ہمیں لگتا ہے جو کشمیر کی لڑکیاں اور لیڈیز ہوتی ہیں ان کا ڈریس اپ سینس اور ان کے کپڑے اتنے سوبر اتنے ڈیسینٹ ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا دیکھ کے تو ممی تو یہی بات کر رہے تھے اور یہاں پہ دیکھو یہ ٹوائے ٹرین ہے جس میں بچے بڑا مزہ لے رہے ہیں گھومنے کا اور میں یہ ویڈیو شوٹ کری تھی کیوٹ سی بچی تھی وہ بڑا خوش ہو رہی تھی ٹرین میں بیٹھ کے تو یہاں پہ ایک اے تھی اور ایک چھوٹی سی مینی بس تھی یہ دیکھیں یہ مینی بس اس میں بھی بچے فل انجوا لے رہے ہیں بچے انیس میں تو کافی بڑے لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے پھر اور کیونکہ بچ پنجہ ہوتا ہے نا کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے تو وہی یہاں پہ دیکھنے کو ملا اور بہت ہی مزہ آیا شاپنگ کم ہوئی بٹھ گھومنے کا مزہ آیا فیملی کے ساتھ تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا آپ کو لوگوں کو بھی ہمیں نا پہاڑوں میں صرف سیڑیاں چڑھنی پڑتی ہے اسکلیٹر ہم وہاں پہ لگانا اور اس پہ چلنا بہت مشکل ہوگا پر اب لفٹ کافی لگ رہی ہے شملا میں اور اس کے بعد ہم چلے گئے ہیں کروکری لینے کے لیے تو بھئیہ کے لیے کافی سامان تھا لینے کے لیے ہر باری ہم جب بھی جاتے ہیں بھئیہ کو کچھ شاپنگ کروانی ہوتی ہے اپنے گھر کے لیے کیسے ہم دوبارہ چلا گیا ہشل میں فیر آتی ہوں یہاں سے ہم فیرے ایسے کھیلیں گیا ٹھیکی کا اکٹی ہے ٹھیکی ہے ٹھیکی ہے ٹھیکی ہے ٹھیکی ہے میں چل کے ہوں گا آپ کو یہی رکھیں گے بائے بچپن کی چوت لگیا یہ ہے یہ ڈیاں چایڑ کے لئے نہیں ہے میں تو یہ کی رہا تھا سو سیٹ چی آپ پارکٹنگ کھلی ہے میں جگہ نہیں ملتی گئے بہت پارکٹنگ کھلی ہے میں کیا ہم کھالی ہو گیا ہماری آج میں نے دیکھ رہا ہے کیوں ہم اسے بھول رہا ہے وہ بہت عام سے ہوتا ہے وہ اور آج ایک نیا ایکسپریمنٹ کیا جا رہا ہے وہ ایکسپریمنٹ کیا ہے گھر پہ تو میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں اور مایکرو ویو میں بناتی ہوں یہاں پہ لکت کیا آ رہی ہے مایکرو ویو بھی نہیں ہے بھائیہ کے پاس آج باقی پوری مشینریہ بھائیا نے رکھی ہے بس کیا ہے مایکرو ویو نہیں رکھا ہے آج ڈیمانڈ تھی کہ ایڈلی کھانی ہے جب ایڈلی کھانی ہے تو اس کو کائی میں بنایا اس کو بنا رہے ہم سیڈو میکر میں سیڈو میکر میں جتنے بھی بھائیہ کے پاس چھوٹی چھوٹی کولیاں تھی اس میں ہی بنانا شروع کر دیا اس میں دو دو تین تین کولیاں آ رہی تھی سارے آہ چوتھا سیڈو میکر وہ دیکھتے ہیں کیسا رہے گا ایکسپیرمنٹ تو جی یہ ہے صفائی کا کلا دیکھئے جب بھی میں پہنچہ لگاتیوں نے سب کو ایک جگہ بٹھا دیتی ہوں بس کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا ہلے گا تو وہی پوچھا لگائے گا اور پاپا ایک جگہ بیٹھ کے کافی بور ہو گئے تھے کیونکہ پاپا ایک جگہ بیٹھے کبھی نہیں رہتے ان کو بس بھومنے جب ہی پوچھا لگانے کے باریاتی پاپا چلنا سٹارٹ کر دیتے اور ہزبر مجھے بار بار صفائی کا کیڑا صفائی کا کیڑا بول کے چڑھا رہتے بٹ جو عادت ہے اس سے آپ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے صفائی کا کیڑا جو کبھی شانت نہیں ہوتا ہے پانی وہاں پر نہ جاؤ بابا جی یہاں پانی ہے وہاں پھر نہ جاؤ جگہت کا تلیار ہوتا ہے گردیاں میں نے ممی میں کہ یہ ہو جاتا ہے اس میں ٹائمر پورا پھر میں اور کپڑے لگا دیتی جچھے میں بہتے ہیں اور یہ پڑوس والی بیلڈنگ تھی وہاں پہ کچھ سیلویشن جلی تھی تو وہاں سے تھوڑا تو میں نے کیپٹر کر دیا بس گلت بات ہے ویسے کسی کا ویڈیو شوٹ نہیں کرنا چاہیے بٹ مجھے اچھا لگا کہ کتنا انجوائی کر رہے ہیں لوگ تو اپنے گھر کی آداری تھی جو انجوائی اپنے گھر پہ آپ کر سکتے وہ باہر انجوائی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ان کا ویڈیو بنا لیا اور پاپا صبح سے لفافیں فولڈ کر رہے ہیں باہر سے ویب مال کچھ اس طریقے سے دیکھتا ہے تو آپ سے ویڈیو میں نے ابھی شیئر کیا تھوڑی دیر پہلے ہم نئے سفر کیوں نہیں کر چکے جانٹا بنا بنا اے وطن اے وطن جا باز رہے تو رہ جانا رہو جہاں میں آگے رہے مالا جاری سن اور یہ ہے جمہو کا بسٹین یہاں پہ میں ہزبن سے تھوڑا ناراج ہوگی تھی کیونکہ ہم نے کہیں اور گھومنے جانا تھا اور وہ کہیں اور گھومنے لے جا رہے تھے تو میں نے یہاں کا ویڈیو شوٹ کیا کیونکہ مجھے یہاں پہ ایک چیز بہت ہی اچھی لگی اور بہت ہی یونک لگی وہ کیا لگی یہاں پہ یہ پول ہے بریج کے نیچ سے کافی بڑے بڑے پول ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے گملے لگا کے رکھیں ان گملوں میں بہت ہی ہنگنگ والے فلاپ آٹ لگا کے رکھیں جو بہت ہی یونک اور بہت ہی سندر لگ رہے تھے تو یہاں سے جو ویڈیو تھا وہ اتنا کلیرلی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہ یہ ہے ائرپورٹ کے لیے جاتے ہیں یہاں سے رائٹ سائٹ کو پر ہمیں کچھ آگے نکلنا تھا کیونکہ ہمیں آج ایک نئی جگہ گھومانے لے جا رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں کے لیے یہاں پہ تھوڑی نئی جگہ ہوتی ہے تو نئی جگہ میں جا کے آپ کو جن کو جانکار ہی ہوتی ہے ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے اور ہم بھائیہ کو فالو کر رہے تھے اور میں تو فالو کر رہی تھی یہ فلاس کو کیونکہ مجھے میں بار بار ایکٹریکٹ ہو رہی تھی ان کو دیکھ کر کیونکہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی تھی کہ فولوں کو آپ اس طریقے سے بھی گھر میں ڈیکوریٹ کر سکتے ہوں اور بس یہ کہ آپ کو طریقہ پتا ہونا چاہی کہ آپ کس طریقے سے ڈیکوریشن کرتے ہوں بس آنے والی ویڈیو میں بھی آپ ایسے ہی پیار دیتے رہیے سہراتے رہیے سبسکرائب کرتے رہیے تھینکیو سو مچ میرے ویڈیو پہ قائم رہنے کے لیے